بسم اللہ الرحمن الرحیم درخت اور اورگینک کھیتی کی جانب سے امتیاز سین پنجھو تھا آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے گروپ ایڈمن عبدالوہاب بھائی اور گروپ ایڈمن عابد حسین صاحب حیدراباد سے تشریف لائے ہیں اور وہاب بھائی فیصلہ بھائی سے میرے پاس تشریف لائے ہیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے پاس آج میرے پیارے ایڈمنز اور پیارے بھائی اور بڑے عزیز دوست میرے پاس دونوں مل کے تشریف لائے ہیں تو باقی طرف پہلے وہاب بھائی کروائیں گے اور اس کے بعد عابد حسین کروائیں گے کہ کیسا لگا میرے پاس آنا مجھے تو بہت اچھا لگا ہے دل خوش ہو گیا دونوں بھائیوں کو دیکھ کے تو جی وہاب بھائی یا سلام علیکم امیم عبدالوہاب تھوڑا اونچہ بولیں آج ماشاءاللہ امتحاد بھائی نے ہماری بڑی خاطر کی بری رسپیکٹ تھی عزت تھی جو ہمیشہ دیتے ہیں اور بڑا پیار کیا اور ماشاءاللہ عابد بھائی بھی ان کا جو ہے چانک دورہ جو ہے وہ بھی ہمیں بڑا اچھا لگا مجھے بھی پہلی بار ملاقات ہوئی ہے جو لوگ گروپ میں کہتے تھے کہ یار امتحاد بھائی جو ہیں وہ اپنے دونستوں خوزیزوں کو اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ عابد بھائی آپ کے سامنے مثال ہیں اور ماشاءاللہ گروپوں میں آپ کو ساری انفرمیشن بھی دیتے ہیں رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ان کا آنا بھی بہت اچھا لگا اور کپات کے بارے بھی ہماری کافی رسکشن ہوئی انشاءاللہ اس سال آپ کو کپات کے بارے بھی مفید معلومات بھی دیں گے عابد بھائی بھی دیں گے کچھ ہم بھی اپنے جو مجھے پر تجربات ہیں وہ بھی ہم نے شیئر کی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی آئیں جو بھی قابل ہے ہماری جگہ پر آجائیں ہم اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہیں اس لیے کہ اس ملک کو ضرورت ہے حالات بدلنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اچھی خوراق چاہیے سستی خوراق چاہیے زیادہ خوراق چاہیے بڑے مسائل ہیں خوراق کے جس طرح بادی بڑھا ہی ہے ہمیں سوچنا پڑے گا ہمیں اپنی کاؤس کم لانی پڑے گی اور پیداوار بڑھانی پڑے گی اس کے لیے آج سوچیں گے کل جا گے ہم کئی کسی مقام پر پہنچیں گے کیونکہ یہ پچھلے دس پندرہ سال میں جو نقصان ہوئے ہیں اس کا ضرورت ہے کوئی ایک سال ڈیر سال میں نہیں ہو جائے گا اور باقی عابد بھائی اپنے جذبات کا اضحار کریں گے اس سے پہلے کہ عابد بھائی اپنے جذبات کا اضحار کرتے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ دونوں بھائی میرے پاس آئے ہیں یہ درخت اور اورگینک کھیتی کا احساسہ ہے یہ استعاد ہیں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے سکھایا پکنک کے بارے میں اور اورگینک فارمنگ کے بارے میں تو بہت اچھا لگتا ہے میں نے ایک قدم اٹھایا تھا تو میں اکیلہ تھا ابھی میرے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں تو یہ ان بہت ساروں میں سے یہ دونوں جو ہیں یہ میرے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں اور بہت خوشی ہوئی تو جی عابد بھائی اسلام علیکم میرا نام عابد حسین ہے میں ڈسٹک سانگر شدادپر سے ہوں میں پہلی بار سر کے پاس آئے ہوں سر انتہاو سے سر نے بڑی خدمت کی اس لائکم نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے افتاد ہیں تو بہت اچھی علاقات رہی سر نے خدمت بھی کی اپیشیٹ بھی کیا تمام دوستوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ زیادہ نہیں تو تھوڑے رکھ دے سے پکنک کو سٹارٹ لیں آپ جو کہتے ہیں کہ کیا ہوگا دیکھیں آج ہم کھادیں ڈال ڈال کے بھی ہماری جو زمینیں ہیں وہ ایوریج دینا بند کر گئی ہیں کیونکہ نامیاتی مادہ ان کا ختم ہوتا جا رہا ہے پکنک ایک ایسا میتھڑ ہے جس سے آپ کی زمین کے اندر حشرات بھی پیدا ہوتے ہیں قدرتی حشرات دوست حشرات اور ہماری زمینوں کا نامیاتی مادہ بھی بڑھتا ہے اس سے ایوریج میں کمی نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں جی بہت اس سے ایوریج میں کمی آ جائے گی ایوریج میں اس سے کوئی کمی نہیں آتی اگر آپ کا فرض کریں گندم پچاس سے آپ کی چالیس من پر آ جاتی ہے تو دست من آپ اپنا خراجات ساتھ لگائیں آپ کی بیس سے پچیس من کے تو ذریعہ دیویات کے اور خادوں کے خرچے ہیں وہ آپ لیس کر لیں تو پھر بھی آپ کو دست من کی بچت ہو رہی ہے پہلے سال ہوگی پہلے سال اگلے سال سے آپ کی جو ایوریج ہے وہ انشاءاللہ بڑھتی جائے گی جیسے جیسے نامیاتی مادہ بڑھتا جائے گا اور جو سب سے بڑی بات ہے آج ماشاءاللہ ہم نے آرکینک چاول کھائے ہیں اور ایک الگ بات ہے ہم تینوں ماشاءاللہ کے ملک کھانے پینے والے ہیں معاملات میں ملک اس کا ایک الگ ہی ذائقہ الگ ہی خوشبو الگ ہی چیزتہ مطلب ہم کھاتے تو رہے ہیں ہر جگہ سے لیکن واقع ہی اس میں فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ جو اس میں ہے کہ وہ آپ کی لذت میں زافہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کو پتا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی اچھی ذائقہ دار خوشبو دار چیز کھائی ہے اور بیماری اسے بچیں گے اور جب بیماری اسے بچیں گے تو ذہری بات ہے آپ زیادہ پر فارم کریں گے آپ کے بچے اچھے طریقے سے بڑھ سکیں گے آپ خود بڑھ سکیں گے اپنا سوچیں اپنے بچوں کا سوچیں آنے والی نسلوں کا سوچیں کہ آپ ان کو لی کیا کر کے جا رہے ہیں کیا دے رہے ہیں میں اکثر یہی بات دوستوں کے سامنے کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے صرف نہیں یہ آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے ان زہروں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں ملک پاکستان کو بچائیں تو یہ آپ کے پاس ایک میتھڈ ہے ہماری کوئی پروڈکٹ نہیں ہے آج بھی کہہ رہا ہوں کل بھی کہہ رہا تھا کل بھی کہوں گا کہ ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے آپ لوگوں کو سیل کرنی ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو ہمارے پریکٹیکل سے استفادہ حاصل کریں ان سے فائدہ اٹھائیں اور ملک اور قوم کی خدمت کریں اس کا عجر جو ہے کبھی بھی آپ لوگوں سے نہیں مانگا جائے گا اللہ پاک کی ذات سے مانگیں گے اور وہ اللہ پاک کی ذات مجھے دے رہی ہے کم از کم میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اتنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ پاک یہ عجر دے رہا ہے دیکھیں یہ دوست میرے پاس آئے کھڑے ہیں تو سمجھیں کہ یہ میرے پاس اللہ پاک کا ایک عجر ہے ایک انام ہے یہ میرے مئمان ہیں میرے بھائی ہیں چوتے تو یہاں پہ میرے پاس آئے ہیں حیدر آباد سے یہ تشریف لائے ہیں عابد حسین صاحب فیصل آباد سے عبدالوہاب بھائی آیا ہے اسی طرح بہت سارے لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہی میرے لئے بہت بڑا عجر ہے کہ جب اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے تو وہ میمان بھائی دیتا ہے تو یہ میمان جو ہیں میرے پاس ایک رحمت بن کے آتے ہیں تو آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے حیدر آباد حسین صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں سر آسی شریف صاحب کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں ایسے اصلاح دیا اور سر انتیار حسین صاحب کا بھی شکریہ دا کرنا چاہیں گے جنہوں نے ہمیں وقت دیا بہت شکریہ دیا ایک بات میں بھی کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے بھائی اپنے پیارے جگری دوست کا یہ بات کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے آسی شریف صاحب ملے سہلی مجھے یہ ملے ہیں اس سے یہ بات ہوں ملے ہیں تو یہ سالہ زندگی بدل گئی ہے آپ بھی چل کر دیکھیں یہ ہم سب اپنی جیب سے پیسے لگا کر آئیں ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے آپ لوگوں سے یہ ضرور اتنا لازم ضرور آپ سے ہے کہ آپ لوگ اپنے لئے کچھ بہتر کر لیں اپنے لوگوں کے لئے کچھ بہتر کر لیں کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر لیں باقی اللہ جو ہیں وہ عزت دینے والا ہے عزت اللہ نے دینی ہے اگر دعائیں میڈیسن پہلے نہیں بھی تھی تب بھی تو لوگوں کے کاروبار تھے اگر بند ہو جائیں گی اس کے بعد بھی لوگوں کی کاروبار چلیں گے اب یہ انشاءاللہ تعالی اور گینک چیزیں چلیں جائیں گی تو آپ کی ایکسپورٹ میں ضافہ ہوگا آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی اگر وہ یہ ساری چیزوں کو بھول کے ایک صحت مند معاشرہ آپ کو ملنے جا رہا ہے اور اس میں آپ نے صرف ہمارا ساتھ دینا ہے اس چیز کو سمجھنا ہے پکنک میتھڈ کو سمجھنا ہے ہمارے استاد محترم عاصف شریف صاحب نے اس ایج میں آپ لوگوں کو ایک میتھڈ دیا ہے اس کے کام کریں تھوڑا بہت آپ کام کریں پھر خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے تو بہت شکریہ عبدالوہب بھائی آپ یہاں پہ تشریف لائے عبدالسین بھائی تو تھی امار اللہ